اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی ایمیس اکنومکس کے طالب ان شنائے نے چھ سال قبل اپنی دو بہنوں اور ایک کزن کے ساتھ اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون کی گول مارکیٹ کے پارک میں پیش آئے ایک برے تجربے کے بارے میں بتایا کہ جب ہم پارک میں داخل ہوئے تو ایک چالیس سے پنتالیس برز کی عمر کا شخص بیٹھا تھا پہلے تو ہم نے اس کی طرح توجہ نہیں دی کیونکہ عموماً وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا تھا پارک میں داخل ہوتے وقت میں اپنی بہن اور کزن سے تھوڑا پیچھے تھی مگر جب میں ان کے پاس پہنچی تو وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی میں نے ان سے گھبرات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ شخص کافی دیر سے انہیں گھو رہا ہے کبھی آنکھ مارتا تو کبھی عجیب تاثرات دیتا ہے شنائے بتاتی ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی طرح توجہ کی تو وہ اس وقت بھی بے شرموں کی طرح مسکرہ رہا تھا اور کچھ ہی لمحو بعد شنائے کا کہنا ہے یہ ہمارے لیے اتنا حیران کن تھا کہ دماغ بلکل سن ہو گیا اور اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے وہ کہتی ہیں کہ میری بہن اور کزن صرف پندرہ سولہ سال کی تھی جبکہ میرے لیے بھی پہلا ایسا تجربہ تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا کہ ایک مرد کیسے عوامی مقام پر ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ دماغ کو مفلوج کر دینے والی حرکت یہ تھی کہ اس پارک میں لوگ گزر رہے تھے اور بہت لوگوں نے اسے دیکھا بھی مگر سب اس کو نظر انداز کر کے گزر گئے شنائے کہتی ہیں کہ اس شخص کی اس حرکت پر جب کسی نے کوئی اخدام نہیں اٹھایا تو میرے دماغ میں یہی آیا کہ رد عمل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہم بھی وہاں سے چھپ کر کے واپس آگئے انہوں نے مزید بتایا کہ ہم نے واپس آ کر یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں گھر میں اس واقعے کے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہیے کیونکہ اس وقت ہماری عمرے بھی کم تھی اور ہماری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا اور کیسے بتائیں اور دوسرا یہ کہ ہمارے اکیلے باہر آنے جانے پر پابندی آئید ہو سکتی تھی وہ اپنے اس برے تجربے کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں مگر آج سوچتی ہوں کہ ہمیں شور مچانا چاہیے تھا کیا پتہ لوگ مدد کیلئے آتے پنجاب سے تعلق رکھنے والی اکرا ملک جو سوفٹ ویئر انجینئر ہیں انہوں نے اپنا تجربہ شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک خودمختار لڑکی ہیں جو اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے مگر کچھ ماہ پہلے ہی ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے ان کی خودمختاری کو اور خود اعتمادی کو کافی ٹھیس پہنچائی ہے اکرا نے بتایا کہ تقریباً چار ماہ قبل وہ اور ان کی دفتر کی دو ساتھی قریبی پارٹ میں گئے جہاں مختلف جھولے تھے ہم تینوں نے ڈرائگن جھولے کا ٹکٹ لیا اور ہم جھولے کی طرف آگئے وہاں پہلے سے ہی کافی رشتہ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہی مردوں کی ایک کتار تھی جس میں ایک لڑکا مسلسل ہمیں دیکھ کر فکرے کس رہا تھا لیکن ہم مسلسل اسے نظرانداز کر رہے تھے جس وقت جھولے پر بیٹھنے کی ہماری باری آئی وہ لڑکا بھی اسی وقت جھولے پر بیٹھ گیا جبکہ اس سے قبل وہ ہماری کافی دیر سے خطار میں کھڑا تھا مگر جو ہی اس نے ہمیں جھولے پر بیٹھتے دیکھا وہ ہمارے پیچھے آ گیا اکرا نے بات زاری رکھتے ہوئے مزید بتایا کہ وہ جھولے کے دوران پورا وقت مجھے گھوٹا رہا ہم جھولے سے نیچے اترے تو بھی وہ ہمارے ساتھ اترا اور ہمارا پیچھا کرنے لگا ہم اس کے رویے سے پریشان ہو کر اس پارک سے باہر کے طرف آ رہے تھے کہ اچانک اس نے چلتے چلتے اور تیزی سے بھاگنے لگا میرے اندر اس وقت اس سے کی ایک ایسی لہر دھوڑی کہ میں نے اسے گالیاں دینی شروع کر دی مگر وہ کافی تیزی سے وہاں سے بھاگ کڑا ہوا اکرا کہتی ہے اتنے میں وہاں کھڑی ایک درمیانی عمر کی خاتون نے اپنی ساتھی خاتون سے کہا ایسی ہی لڑکیاں لڑکوں کو خراب کرتی ہیں بھلا یہ کوئی لباس ہے اتنا ہی عزت کا خیال ہوتا تو اپنے آپ کو تو پہلے دھاپ لیں پھر لڑکوں کو گالیاں دیں مردوں کا تو کام ہی یہ ہے اور ان کو جہاں کوئی خاتون ایسے نظر آئے گی وہ ایسی ہی حرکتیں کریں گے اکرا بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس وقت جینز اور شورٹ کرتا پہن رکھا تھا اس خاتون کی یہ بات سن پر میرا خون کھول اٹھا وہ تکلیف اور ذلت مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے اکرا کا کہنا ہے کہ اس رات خاتون کے کہے گئے لفظ برہنہ پر بہت دیر تک سوچتی رہی کہ میں کہاں سے برہنہ تھی میں نے تو پورے کپڑے پہنے تھے برہنہ میں نہیں بلکہ ان کی سوچ تھی جب تک اس معاشرے میں ایک عورت دوسری عورت کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی تب تک یہ معاشرہ نہیں بدل سکتا